بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر پڑ شاہستہ کے پلیٹ فرم سے آپ کی خدمہ میں حاضر ہوں سب سے پہلے ترخواستہ کی چلی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دوبار دے تاکہ آپ تک میرا ویلاغ بروقت پہنچ سکے حبر یہ ہے کہ عمران خان کی مزید پچاس کروڑ کی پائن جو ہے نا کیا کہتے ہیں منی لارڈری کی کہیں گے شاید مجھے نہیں پتا لیکن انویٹیڈ کوہماز میں کہہ لیں ایسے پچاس کروڑ ادائیگیاں ان کو ہوئی ہیں پچاس کروڑ روپے کی جنادہ پائن سو راغلہ لیتا گیا اور یہ معاملہ کیا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ مریم نوازشری صاحبہ مولانا فضل رمان اور رانہ صنع اللہ کے خلاف علی اجاز بٹر ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے اسلام بات آئی کورٹ میں کی درخواست دار کر دی ہے کہ جناب انہیں بھی تینا جنہیں جڑی انا اکیتی اپنا تو انہیں دارت کیتی ہے تو ان کے خلاف جو ہے نا کاروئی کی جائے اچھا اب یہ وہ ظاہر ہے فیصلہ عدالت نے کرنا ہے مجھے نہیں پتا کہ عدالت اس پر کیا وہ اس کو قابل سماعت بناتی ہے نہیں بناتی میں اس کی قانونی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہے میں صرف آپ سے یہ کہہ رہو کہ ایک طرح سے پی ٹی کی جانب سے نا ایک وہ میرا خیال ہے کہ ایک جرم کا اطراف ہے کہ اسی تے کیتی یہ نا اینہ نے بھی کیتی سانو پھڑے آجیں اینہ نے بھی پھڑو یعنی وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے تو اہگلائنہ نے بھی کیتی ہے اینہ دی پرشاہ درج کر دو تو اس کو کہتے ہیں چور کی داری میں دن کا جو ایک عام انداز میں بات کی جا سکتی ہے تو جو پی ٹی ہے یہ نا سر ایس لئے فول ٹیم کبر آئی ہے کوشش وہ کر رہی کہ کوئی مدی کبر آجیں اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی مدی کبر آ پان جو کافی آتک پی ٹی جو وہ کامیاب ہے کیونکہ جو حکومت ہے اس کے وزراء جو ہے نا وہ ڈرے ڈرے سم اے سم اے لکے لکے جو نظران دے نے سوائے ایک شخصیت کی ان کا نام رانا سماؤلہ باقی جنہیں وزیر ہیں نا وہ کبر آئے کبر آئے جو پھرتے ہیں ان کے پاس عوام کو بتانے کے لیے اپنی کارکردگی کے حوالے سے مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور سلاب کی صورتحال کو یہ حوالے سے کوئی بوتی گلہ ہیئی یا نہیں سوائے اس کے کہ جناب جو ہے چائنہ انہوں نے بہت بڑا اعلان کر دی ہے جناب کے جناب پچیس ہزار ٹینٹ وہ بھیج رہا ہے چائنہ اور کہتا ہے بلوچستانی جو تسکو کر گزرانگے خوراک بھیج رہے ہیں پانی بھیج رہے ہیں پھر جناب جو ہے کیا کہتے ہیں امریکہ بھی میں اس سلاب کی حوالے سے فنڈ دے رہا ہے اور اہم ترین باتیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ قومت پوری نے کہتا ہے کہ جناب اسی اپنی تنہا جڑی نا وہ دیں گے یہ سلاب فنڈ کے اندر دیں گے یہ ساری گفتبو ہے جو وہ کر رہے ہیں اور یہ پیسے دے بھی دیں گے ویسے تو بہت اچھا اقدام یہ ہوا ہے کہ تمام جو آفیسرز ہیں انہوں نے بھی اپنی تنہا جو آ پاک فوج ہے ان کے افسران نے بھی تنہا جو ہے وہ اپنی ایک مہینے کی سلاب فنڈ میں دینے کی بات کی ہے اور اعلان کر دی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق لیکن میں ایکچولی آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل جو ہے وہ وہی ہے جو یہ خاک سر ایک مدت سے گوشت گزار کر رہا ہے اور وہ حل ایک ہی ہے کہ سر جن لوگوں نے دریاء کے راستے رکنے کی کوشش کی ہے وہاں پہ محصوب لوگوں کو گھر بنا کے دیئے ہیں یا بنانے کی اجازت دیئے ہیں پائے نہ او جو تکر تسی بندے نہیں پھڑو گے تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر بچارے اپنے گھر بنا بیٹھے ہیں ان کو متبادل جگہ دیجئے ساتھ اور نہ اوچھے رہے کتے جانگے انہوں جگہ ملی ہی ہے یہ وہ دوبارہ تو جا کے انہوں کا رجبہ جانگے پھر صلاح آب آئے گا پھر روڑ کے لائے جائے گا پھر ہر صلاح جی ایسے پریکٹیس سے لگے رہا گے دوسری بات یہ ہے کہ ڈیم شیم جو ہیں بڑے ریزروائرز وہ بنائے جائیں ان ریزروائرز کے ذریعے پانی جمع کیا جائے مستقبل میں خوشک سالی کا بھی بہت شدید قسم کا ملک ڈبیا پہ ہے پنجاب میں آپ دے والد دی کمت زور اوس بسے جا جناب تو سی رانے سنا مگر لگی ہو پتہ نہیں یار یہ کون سی سیاست کر رہے ہیں یہ کون سی عوام کی خدمت ہے کہ رانے سنا دے پرچو یہ دے عوام دی خدمت ہو جی کی وہ عمران خان صاحب ہیں وہ جناب حریبور جلسہ کری جا رہے ہیں بلکل نال دے پاس جڑا نہ ہو سارا سارا لوئر دیل اور سارا لاکال ربیہ بے ہیں سوات اللہ کاغان جو وہاں پہلات ہیں اب دیکھ لیں سر جس برے حالات میں ادھر جان دی تو فیق نہیں ہوئی اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب جو ہے نا وہ اپنی اپنی انہوں پہی ہے ان کو یہ اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ پاکستان کس بڑی تباہی کا شکار ہے اور اگر اس کو پرپر ترکیے سے نہ رکا گیا تو پائن مستقبل اس سے زیادہ خوف نہ ہوگا کیونکہ جس طرح سے کلائمٹ چینج ہو رہا ہے جس طرح سے گلوبر وارمنگ بڑھ رہی ہے بارشاہ بھی نہیں ہے سلاب بھی بدنے پائن تے پانی جی گزر کاما ہو ہی نہیں نمیہ کوئی نہیں تے انہوں نے پائن تباہی پھلانی پھلانی ہے تے اس کا کوئی بار فوٹنگ کے اوپر جو ہے نا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن سر اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے صرف ہے کہ جنب فوٹو لواو ٹویٹر دے چڑھاؤ تے واوا دے گیت گاؤ اس سے زیادہ مجھے سیریس نیس جو ہے وہ نہ حکومت نہ اپوزشن نہ سبائی کمتیں کسی طرف سے دکھائی نہیں دے رہی سچی بات تو یہی ہے بھر اب یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے گالا پساندہ اندی ہے کتنے نہیں پساندہ اندی وہ کہتے ہیں سچی گال کو تو پرے ہوگے وہ تو کوئی گال نہیں پاس ہی سی پرے ہوگے بیٹھے رہاں گے لیکن سچ کہندے رہاں گے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو ضرور پلیز کومنٹس میں مجھے جو ہے نہ وہ کر دیں کہ بڑھ سب آپ یہ پوائنٹ بھول گئے ہیں یہ پوائنٹ آپ نے غلط ریز کیا میں اس کو تحقیق کر کے پھر اب اس بات کو اگر آپ کی بات درست ہوئی تو اس کو ضرور اپنے ویلاگ میں شامل کروں گا اچھا جی اب بات یہ ہے سر کہ آپ نے سنوا ہوگا جان جسوس ہماری ایک سیاستدان ہے شیری مزاری صاحبہ وہ جان جسوس بنگی پائیں وہ جو ہے نہ انہوں نے بقاعدہ طور پر جسوسی شروع کر دی ایک وہ ہے اپنا اپلیکیشن ہے جو گوگل پہ پڑی ہوئی ہے اور وہ جناب اس کو کہتے ہیں پلین ٹریکنگ اپلیکیشن اس اپلیکیشن پہ پیسے پیے کی جاتے ہیں بقیادہ طور پر اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور پی ٹی اے یہ لے پائے ہیں بڑی اپلیکیشن استعمال کر دیں پتہ نہیں کیڑا کیڑا جہازہ نے ٹریک کرنا ہوں ساڑی دی سمجھ دوبار ہے بہل وہ اپلیکیشن جو ہے نا اس کے ذریعے شیری مزاری صاحبہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ٹریک کیا ہے اور ان سے پہلے جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہیں باکر سجاد صاحب وہ صحیح یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا اپنا ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے جو بات کیے اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے آہ شیری مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ شباز شریف جو ہے منگل کو جے سیون فائیو سکس کے ذریعے دوحہ پہنچے بودھ کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایک خصوصی مشن جیٹ این فور سیون ای ایم اسرائیل سے دوحہ پہنچا اب دونوں جو ہے وہ ایک ہینگر کے اندر یعنی نالو نالی پار کرے نو گنٹے اچھا پھر وہ کہتی ہیں کہ جناب یہ جو ساری انفرمیشن ہے یہ میں نے پلین ٹریکنگ جو ہے اس کے ذریعے حاصل کی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جناب یہ ایک کنفرم نہیں ہے کہ دووں دی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی لیکن یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ ملاقات جہاں سے اندر ہوئی یا باہر ہوئی امریکی کو مزہ کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ فورن آفیس جو ہے اس حوالے سے بقاعدہ ایک وضاحت جاری کرے اچھا میں آپ سے ارز کروں کہ پی ٹی کو اس بات پہ ملکہ اثر لے کے گل کدر دی ہو رہی ہیں دی یہ اکمہ ہے یہ بات ماننی پڑے گی کہ جناب گل ہو رہی سی کہ آئی ٹونٹی فور نیوز جو اسرائیلی چینل ہے وہاں پر عمران خان کی حمایت میں پروگرام چل رہے ہیں سر گل اسرائیل نال تاڑی جوڑی پہی باہو جی ٹھیک ہے ٹی وی اونہ دا تاڑی حاکی جو پروگرام کرے تو تسی پاہ دے ہو شباشری ہوتے واہ 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 کیا بات ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس بات کو پلے کیا ہے اور اس حکومت کی ناہلی کا عالم آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو یہ بات سمجھیں نہیں آ رہے کہ وہ جو آئی ٹونٹی فور نیوز والا کلپ اس خاک سار نے آپ کے سامنے دکھایا تھا اور میں کوئی عدد نہیں کوئی پلین ٹریکنگ اپلیکیشن استعمال نہیں کیتی سر نہ مجھے یہ کسی نے باہر سے بھیجا یہ سمپل ایک ٹویٹر کے اوپر انہوں نے اپنا کاؤنٹ بنایا ہے اس پر یہ وائرل ہوا ہے میرے تک کسی صورت نہیں پہنچنا تھا اگر وہاں پر اردو میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ خان واپس آ رہا ہے ہیش ٹیک کے ساتھ سر ٹھیک ہے وہ لکھا ہوا تھا دیان پہ آیا کہ اے پائن اردو کی میں لہی گئی تھے تو وہاں سے بات شروع ہوئی تھی تو حکومت جو ہے وہ اس طرف نہیں جا رہی حکومت جا رہی ہے اس سلاحاب دی تباہ کر رہی ہیں اپنی تھا تھے اوہ میں گائی دی تباہ کر رہی تباہ ہونٹ رہی ہے وہ اپنا مسئلہ ہے لیکن شریف زاری صاحبہ نے بڑے طریقے کے ساتھ ایک الزام بہت بڑا ملک کے وزیر اعظم کے پر لگا دیا ہے کہ ان کے دوہا میں خفیہ جنسی اور اسرائیلی خفیہ جنسی مساد کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی خصوصی میشن پر آئے ہوئے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو عرب ہیں وہ تو ظاہر تقریباً مانی چکے کہ قطر تو اوفیشلی تسلیم کر چکا ہے نا کہ جناب وہ بقیادہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے اب وہ وہاں پر گئے اور میں آپ سے ارز کروں کہ قطر سے تین عرب ڈالر جو ہے اس کی ایک سرمایہ کاری اور پیسے پائیو تھلا برے سعودی عرب جو ہے ایک عرب ڈالر کی وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ سر ٹیٹی جو وٹ پھیر رہی ہیں تریقے انصاف کی کیونکہ یہ دیکھیں چار عرب ڈالر کی جو منظوری ہو گئی ہے وہ پاکستان آئیں گے اس سے ظاہر ہے حالات تھوڑے سے بہتر ہو گئے قطر سے آپ سستی جو ہے وہ الینجی وغیرہ گیس وغیرہ اس طرح کے معاہدے چوہدے انہوں نے پہلے کیے تھے نونلی والوں نے تریقے انصاف نے آگے اپڑا بھی کوئی معاہدہ نہیں کیتا تھے پیچھلے بھی ضائع کرتے پڑھ کے لہٰذا یہاں پر شدید قسم کا گیس کا کریشس آگیا اور اس خاک سر سمیت باقی سارے چکا ماردہ رہے کہ پائین ہے میرے باننی کرو وہ جو آپ نے رکھا تھا اس حوالے سے خصوصی ایک مشہیر انہیں میں لے لکھ کے دیتا کہ بہو جی میرے باننی کرو پرائیم نیسٹر صاحب سے توجہ دیو پرائیم نیسٹر نے اس پسے توجہ نہیں دی توجہ آؤ اس لئے کسے اور پاس ایسی پائین ٹھیک ہے ادھر پائین بھیجی سر تو وہ ٹائم گزر گیا اب چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوئی پڑی ہیں تکلیف ان کو یہ ہے کہ پائین جے پاکستان جے پیسے آگئے اور یہاں پر سٹیبلیٹی آگئی تو پھر ساڑھاکی بڑھے گا ساڑھے کو تیوے چینلی سو دے ہی اور کوئی نہیں پھر یہ اس لئے اس طرح کے جو ہے نا ایک تماشے وہ لگایا جا رہے ہیں حالانکہ یقین کیجئے کہ اگر آپ پاکستان میں کسی ایک یوتیے کے پاس سے گزرتے ہوئے ایمی نیتر یہودہ ذکر کر دے ہو ایمی کہہ دے ہو یار یودی جنٹ تو اتاڑے گلے پہ جے گا یعنی اتنے زیادہ کونشیس ہے کہ میں نے یودی جنٹ کہہ رہے ہیں عمران خانی گیا نواز شریف ہے گئی زرداری گئی اس طرح کی باتیں وہ شروع کر دیں گے یہ ان کی حالت ہے کیونکہ پائینو دل دے ہوئی چور ہوں دا نا سر ٹھیک ہے تو وہ دل چور ہے کہنا سارے ہیں اس لئے یہ الزام جو ہے دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں حالانکہ آپ یقین کیجئے کہ ان کی فارن فنڈنگ جو ہے نا اوہ دے یہ ثابت ہوئی ہیں پہ ہی ہیں بہت ساری اشامہ فارن فنڈنگ سے میں یاد آیا کہ ایف اے کی تحقیقاتی ٹیموں نے طریقہ انصاف کو ملنے والے پچاس کروڑ کی غیر قرونی فنڈنگ جو ہے نا اس کا پتہ لگا لیا سر یہ ظاہر کہ شکوری صاحب سما ٹی وی پہ ہوتے ہیں پہلے یہ جیو پہ ہوا کر رہے تھے انہوں نے سر بڑی زبردست یہ خبر دیا اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو پچاس کروڑ پہ کی مبینہ فنڈنگ ہے نا یہ اکیس بڑی کمپنیوں کی طرح سے تحریک انصاف کو دی گئی ہے اور یہ گیارہ پاکستانی کمپنیوں کے خلاف جو ہے بقیادہ طور پہ ایسی سی پی کو بھی لکھ دیا گیا ہے افریہ کی جانب سے یہ تفصیلات دوں میں آپ سے ارز کروں کہ پاکستان کا جو قانون ہے نا اس میں آپ پاکستانی یا غیر پاکستانی کسی بھی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتے پاکستان کے اندر سیاست کرنے کے لیے اے پائیسہ بیڈے نے عمران خان صاحب ان کی جماعت جو ہے انہوں نے یہ اکیس کمپنیاں نکلائی ہیں پجاک روڑ پھڑے آئے انہوں نے ابراج بلوں سے لیے وہ غیر ملکی کمپنی سی وہاں سے پیسے آگئے انہوں نے جناب اور بھی بہت سارے فاران اکاؤنٹس ہیں جہاں سے پیسے آئے ہیں ہیں تو انہوں نے چونکہ عادت سی نا پیسے منگنے دی شروع تو پیسے مانگ رہے ہیں بچپن سے بچپن سے مراد ہے کہ جب سے ان کو لانچ کیا گیا تھا تو اوہ دو تو پہنے پیسے منگنے شروع ایسن آج میری ایک بات ہو رہی تھی ایک تاجر ہے لاہور کے آہ انار کلی میں وہ ہوتے ہیں تو میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ تاجر صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ بٹ سار میں آپ کو بتاؤں یہ جو عمران خان صاحب ہے نا جب انہوں نے آہ ورلڈ کپ جیتا تھا بلکہ ورلڈ کپ جیننے سے پہلے بھی وہ کہتے ہم سے آہ بقیادت طور پر رابطہ کیا جاتا تھا جنہوں نے ان کو لانچ کیا ہوا تھا کہ یار انہوں نے پہے کٹھے کر کے دینے ہیں شوکہ تھا نا وہ ہسپٹل بن رہے تھے یہ پروجیکٹ پائنے بڑا پرانا ہے تو عمران خانوں عادت پہ گئی پیسے منگندی یار جڑا بندہ ایدی کلوں یعنی ایدی صاحب کے ساب زیادے سے پیسے لے لے ٹھیک ہے اوہ سے بندے تھا کی کمال ہوئے گا تو لہٰذا انہوں نے سب سے پیسے پھڑے الزام لگاتے دوسروں کے اوپر اب پائنے خود رنگیاں تو پھڑے گئے رہے روزانہ کوئی نے کوئی اس طرح کی خبر آئی ہوتی کہ تو پنجا کروڑ نکلے ہوندہ ہے کہ دے وی کروڑ نکلے ہوندہ ہے گلتے کروڑا تو اربار پیچ پہنچی بھی ہے نا تو اب الزامات لگاتے دوسرے پہ اور کچھ سمجھ نہیں گیا تو یہ جو ہیں نا اپنا شیری مزاری صاحبہ اے جان جسوس بڑھیں گی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک جہاز ہے جو اسرائیل سے اڑا ہے دوہا میں پارک ہوا ہے اتی ساڑے پرائیمیس تھا جہازی پارک سی تو دو جہاز نال نال کھلوتے ہیں تو کوئی پانجی میٹنگ ہو یوں نہیں یہ انہوں نے ایک شک ڈال دیا ایک ایسا الزام لگانے کی کوشش کی ہے جس کے آہ ظاہر ہے کہ نتائج جو ہیں وہ آہ اچھے نہیں ہوتے آہ پاکستان کی جو مجودہ حکومت ہے اوہ پہلی وچاری ڈاماڈول جی پہی ہے مہنگائی اور آہ کیا کہتے ہیں بجلی دے بھیلا نے لکھ توڑیا پہ آم آدمی تھا ان کے امیدوار چیکہ مارتے پھر دینے کہ یار جی اے حال ہے تو مفتہ اسمہیل نوں کو آگے لڑھلا بھی لیکشن توں ساڑھا تو آہ اس وقت یہ مجودہ حکومت مجود ہے اور اس کے اوپر شیری مزاری صاحبہ نے اسرائیلی جنٹ ہونڈا یا اسرائیل کے ساتھ مذاکرت کا الزام بھی لگا دیا ہے حالانکہ اسرائیل کے ٹی وی چینل جو ہیں اور دنیا بھر کے اخبارات جو ہیں وہ آہ جو بڑے بڑے اخبارات ہیں وہ سارے کے سارے عمران کے حق میں کمپین جلا رہے ہیں جو کہتا ہے کہ یہ ایک امت امریکی جنٹا ہے اوہ دے حاکی کمپین جلا رہے ہیں وال سٹریٹ جنرل وہ دے حاکی کمپین جلا رہے ہیں نیو جرک ٹائمز جو ہے اپنا امریکی جنٹ کو ہونا ہے شباز شریف واہ بھی واہ تو شباز شریف کیا اکھر میں کیوں نہیں چل رہا تھا اگر یہ حکومت جو ہے فرض کریں کہ جناب یہ امریکہ کے کہنے پر یہ آئی ہے جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں تے پھر آئی ایم ایف جڑا ہے انہیں ناکو چنے کیوں چپوائے انہیں سان پھر تو ان چیز ہے ہی خزانے دا مو کھول دا وہ کہتا ہے کوئی گال نہیں تو اسی سور پہ لٹر پٹرول میں جو پا آجی جس ریڈ پہ رہے ہیں اسے ریڈ پہ رہی جو سانو پہہنی چیزی دی چیزی تی کے دے وہ اس طرح کرتا ہے وہ اتنی سخت ترین شرائط کیوں آئید کر رہا ہے سر تو یہ تھوڑی تھوڑی چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں جب آپ ان سارے ڈارٹس کو ملائیں گے تو آپ کو کل ملا کے بعد یہ سمجھائے گی کہ امران خان کا صرف ایک ہی جنڈا ہے کہ کسی طریقے سے وہ وزیرا ضمن جے پاکستان دے پا ہمیں معاشی علاج رہنے اوہ سیر لنکا تو پیڑے ہو جن میں وزیرا ضمن جا ہور کچھ ہوئے نہ ہوئے وہ کیا تھا انہوں کھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند اوہ پائی صاحب جنے نا اوہ لادلے اوہ کہ اندھنے باؤ جی من دوبارہ لادلہ بنالو رابضہ واسطہ جے ورنہ میں دے ایتھے ان ریس پیدا کر کے رکھا گا مرین واشریف ہو ملانا فضل رمان ہو رانہ سناللہ ہو ان کے خلاف اب جو توہین عدالت کی کارفی کے لیے انہیں درخواست ڈال دی ہے رانہ سناللہ پہ مقدمہ درج ہو گیا ہے پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے پشاور سے پنجاب سے کے پی کے سے گل گل بلتستان سے اینج میری کالت لوگان کے تو ہم اسلام با جرمال بنا لیں کہ انہوں نے ادھو دکر نہیں اٹھا گیا جو دکر اے استیفہ نہیں دندے یہ حالات وہ یعنی کوئی لکھ کے گال نہیں کہہ رہے کھلے ہاں مجمع میں کہہ رہے ہیں تو اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ پاکستان کے کس حد تک سے محبت کرتے ہیں صلاحاب اجمول کے ڈبیا پہ ہے انہوں نے اپنی سیاست دی پہی ہے یہ فیصلہ جو ہے کہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیئے آپ تو اسے درخواست یہ ہے کہ آپ بھی کومنٹ ضرور کریں لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ فیلک اتنے ملتے کے لئے بھی لاکھ